امریکی سلامدی کے لیے ڈران حملے جاری رکھیں گے تالبان کے لیے مفامت اور مذاکرات ہی واحد راستہ ہے امریکہ کا تالبان کے لیے واضح پیغام تالبان کے نئے امیر ملہ حیبت اللہ نے بایت لینا شروع کر دی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ولی محمد کے شنافت کار کی تصدیق پر سابق ڈیپیٹری کمیشنر کلابداللہ حافظ طاہر اور تحصیل دار رفیق ترین اسلام آباب منتقل بلوجستان میں بدامنی کے سازش بے نکاب افغان خوفی ایجنسی کے چھ دہشتگرد گرفتار ٹارگٹ کلنگ بم دھماکوں کا اعتراف کراچی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں چار افراد جام بہت پرانی سبزی منڈی سے پانچ مشتبہ افراد زیرے حراست نئی سبزی منڈی سے دو ڈاکو گرفتار سب انسپیکٹر کے قتل میں اہم پیشف تیسری بیوی عزمہ اور دوست زاہد گرفتار دہشتگردے کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر ملتان بہاودین ذکرے یونیورسٹی میں پولیس اور حساسیداروں کا سرچ آپریشن مکمل کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ملتان میں تیز آندھی اور طوفان خراب موسم کے باعث ایر بلو کی جدہ سے ملتان جانے والی عمرہ پرواز کو لاہور اتار لیا گیا بھارت کی آبی دہشتگردی جاری چناب مناوی طوی اور جمعو طوی میں پانی کی آمد سے شدید کمی پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو ملک سے باہر نکال دیں گے آرمی چیف کا ملک دشمنوں کو واضح پیخام شمال وزرستان کے علاقے شوال میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی تین دہشتگرد انجام کو پہنچ گئے کرزہ لیگس پر کھراسچ کی تیسری قصد جہانگیر ترین رکسانہ سیگل شوقت حیات سمیت کرز معاف کرانے والے مزید نام سامنے آگئے کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کے ٹرین مارچ کا دوسرا مرحلہ مکمل شرکہ تیسرے مرحلے میں آج روڑی سے کراچی روانہ ہوں گے نیشنل رسلنگ چیمپینشپ گجہوالہ میں شروع آج سے میٹ رسلنگ کے مقابلے ہوں گے متنازے بیانات سے شہرت حاصل کرنے والے امریکی صدارتیوں میں دوار ڈانلڈ ٹرم کی پارٹی نامزدگی یقینی باقاعدہ اعلان جولائی میں ہوگا شاہد افریدی کامیٹی میں شامل ہونے کے لیے بیچین کہتے ہیں ضرورت پڑی تو دور انگلینڈ کے لیے دستیاب ہو حضرت لال شہباز کلن بکیورس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ملک بھر سے لاکھوں ظاہرین کی تقریبات میں شرکت لہور شالیمار میڈیکل کالج میں فلم فیسٹیول اداکارہ میرہ کے شرکت طلبہ اداکارہ کے ساتھ سلفیاں بناتے رہے اور ہلکے رنگوں کے سنگ گرمی نہ کرے تنگ فیصل آباد میں سجا لون میلا مختلف فرنس خواتین کے مرکز نگاہ موسیقی